یہ کہانی کاغذ کے کھلونے بنانے والی رانو چڑیا کی ہے رانو چڑیا اپنے پتی تنو چڑا کے ساتھ اور اپنی بیٹی گڑیا چڑیا کے ساتھ دھولکپور جنگل میں رہتی تھی وہ رنگ برنگ کاغذ کے طرح طرح کے کھلونے بنا کر جنگل کے بازار میں بیستی تھی لو بھائی آگئی رانو چڑیا کاغذ کے کھلونے والی کاغذ کے نام کی کاغذ کا گھر کاغذ کے پھون جو اچھا لگے خرید لو آنتے یہ کاغذ کے سڑکیا نہ کتنی کی ہے نہ کم نہ زیادہ سب کو ملا کے پچاس پچاس روپے کہو تو دو آنتے پوری جنگل میں بھی تیرے جیسے کھلونے کوئی نہیں بناتا رانو چڑیا ایسے ہی سندر کھلونے بناتی تھی کہ دیکھنے والوں کی نظر ان پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی اور اسی لئے اس کے کھلونے ہاتھوں ہاتھ بک جاتے تھے ایک دن رانو چڑیا جنگل کے بازار میں کھلونے بیچ رہی تھی تب ہی دو دشت کالے بادل وہاں پر آ جاتے ہیں اے چڑیا یہ تجھے کتنی بار بولا ہے کہ یہاں پر اپنے یہ کاغذ کی کھلونے مت بیچا کر پر تو ہے کہ مانتی ہی نہیں تیری وجہ سے پتا ہے ہمیں کتنی پریشانی جھیلنی پڑتی ہے ہم جب بھی یہاں بارش کرنے آتے ہیں تو تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہمیں ٹال دیتی ہے لیکن اب بہر نہیں بادل بھائیہ بارش کا کہہر مجھ پر نہ برساؤ آپ تو جانتے ہیں نا میں اپنے کاغذ کی کھلونے بیچ کر اپنا گھر جلا رہی ہوں اگر آپ نے بارش کر دی تو میرے یہ سارے کھلونے خراب ہو جائیں گے اسی لئے مجھ پر رحم کرو بادل بھائیہ سنو نانچڑیا میں تمہیں صرف دو دن کا سمیں دے رہا ہوں اگر تم نے اپنا یہ کاغذ کا کام بند نہیں کیا تو میں یہاں پر اتنی بارش کروں گا کہ تمہیں اپنی نانی یاد آ جائے گی بادل بھائیہ ویسے بھی اس جنگل میں بارش کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ اپنی خوشی کے لئے یہاں برسنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے بس رانو بس اب اور نہیں تم نہیں جانتی میں کیا کر سکتا ہوں اسی لئے مجھ سے پنگا مت لو ورنہ اس کا تمہیں بہت بڑا ہرچانا چکانا پڑے گا اور تمہارے ساتھ ساتھ اس جنگل کے پنچھیوں کو بھی بھاری نقصان جھیلنا پڑے گا یہ سب باتیں بنٹی کبوتر سن لیتا ہے اور کالو سیٹ کے گھر میں جا کر اسے ساری بات بتا دیتا ہے ڈھائے کلو کا ایک مارو تو فکر مت کر بنٹی میں اس رانو سے بات کرتا ہوں ویسے بھی اس کے پتی پر تو بہت قرضہ ہے میرا وہ میری بات نہیں ٹالے گا ہاں چل میرے ساتھ اس کے گھر اتنا کہہ کر کالو اور بنٹی کبوتر رانو چڑیا کے گھر جاتے ہیں ارے سیٹ جی آپ دھائی کلو کا ایک مارو سن رانو اگر تجھے یہاں رہنا ہے تو یہ کاغذ کا کھلانے بنانا چھوڑ دے ورنہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا تیری وجہ سے جنگل میں بارش نہیں ہو پا رہی اور اس جنگل سے میں تجھے باہر پھکوا دوں گا اتنا کہہ کر وہ دونوں رانو چڑیا کے گھر سے چلے جاتے ہیں وہیں رانو چڑیا ڈرنے کی بجائے اس کا ورود کرنے پر آ جاتی ہے اور اپنے ہی شہر ٹرنو چڑا سے کہتی ہے ہم کیا اس کے باپ کی کھاتے ہیں جس کی تھمکی سے ٹڑتے ہیں میں یہ کاغذ کے کھلانے بنانا بند نہیں کروں گی نہیں رانو مان جاؤ تم یہ کاغذ کے کھلانے بنانا بند کر دو ورنہ ہم دشت کالے بادل اور کالے سیٹ سے بچ نہیں پائیں گے اور نہ ہم ان کا کہر برداشت کر پائیں گے آپ چنتہ پت کیجئے یہ کچھ نہیں کر سکے گا سیٹ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی رانو چڑیا کاغذ کے کھلانے بیچنا بن نہیں کرتی جب کالو سیٹ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے وہ رانو جڑیا سے دشمنی کرنے لگتا ہے دھائی کلو کا ہاتھ ماروں یہ میرے منع کرنے پر بھی نہیں رہی نا اب تو میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا اس کی روح کام چاہی گی کالو سیٹ کا ایک بھلا ناکر ہریہ توتہ رانو چڑیا کو ساری بات بتاتا ہے پھر رانو چڑیا اپنے پتی اور بیٹی کو لے کر اس جنگل سے ندی پار والے جنگل آ جاتی ہے دھائی کلو کا ایک ہاتھ ماروں کہاں گیا یہ سب سنو پنچھیوں آگ لگا دو اس کے گھر کو اور ایسا کہتے ہی اس کی پنچھی رانو چڑیا کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں وہی رانو چڑیا اور ٹونو چڑا اپنے لیے گھر ڈھونڈنے لگتے ہیں جنگل سے تھوڑی دور جانے پر انہیں ایک خائل پنچھی ملتی ہے جو درد سے کرا رہی ہوتی ہے